آپ کا بہت سکت ہے آپ کے بارے چینل اللہ میں دوستو آج میں بفر جون سے ریلیٹڈ ویڈیو ڈالنے والا ہوں جس میں بفر جون کے بارے میں بہت اشیدے کیسے بتایا ہے تو آپ دیکھتے رہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو پلیس سبسکرائب ضرور کر لیں جیسے میرا حصلہ اور بھی بڑھے گا اور میں آپ کے لئے اور بھی اچھے اچھی ویڈیو لے کراتا رہوں گا دوستو اور اس کے ساتھ ہی میں نے بلوک کا لنک بھی دے رکھا تو آپ وہاں سے کراپ کمبنیشن کا ڈیٹیل آپ جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ دوستو ویڈیو تھوڑا ڈارک ہے کیونکہ رات کے سامنے میں یہ ریکارڈنگ کیا گیا ہے سر کا تھیریو ان کا ویڈیو اس لئے تھوڑا ڈارک ہے تو آپ تھوڑا اجسٹ کر لیجئے گا اس کے علاوہ اس میں جو بھی انفرمیشن بہت اچھا ہے جو کہ آپ دیکھتے رہے ہیں تو چلیے گوڑی شروع ہے تو موڈل یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے اپنی پہلے بوڈل لائن ڈالی یہ پلوٹ تیار کیا یہ ہماری کھیل کی میڑ ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ کیا یہ کیا بوڈل جاتے ہیں ہیں جو دیکھو یہ ہے آپ کی سب سے آوٹر والی لائن اس پہ ہمیں 10 فٹ پر یہ دوری ہے پودے سے پودے کی 10 فٹ ٹھیک ہے اور یہ والی دوری ہے لگ بھر 3 2 3.5 فٹ ٹھیک ہے اب یہ دوری بھی same ہے ٹھیک ہے ہاں اب یہ دونوں پودے جو ہم نے لگائے اس میں ہم لگائیں گے سب سے بڑے والے پودے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر لگائیں گے بڑے سے چھوٹے بڑے سے چھوٹے پودے ٹھیک ہے اور تیسرے نمبر پر لگائیں گے سب سے چھوٹے پودے وہ لیشٹ ہم کو جائے لیشٹ آپ کو دیں گے ابھی کیا یہ 10-10 فٹ پر ہم نے لگایا پودھا تو ان دونوں کے بیچ میں ہم یہاں پودھا لگائیں گے عمل اور پھر عمل اسے 잡아 یہاں لگائیں گے ان دونوں کے پیچھ میں یہ آجائے گا ان دونوں کے بیچ میں یہ accepting کا ہے اب جب انگلہ سب سے چھوٹا لگائیں گے تو ان دونوں کے بیچ میں یہاں لگائیں گے اور اس دونوں کے بیچ میں ہم یہاں لگائیں گے خیمن دلLA یا جو بھی ڈال دیا ایس ٹائپ سے listeners Oh، جب آدمی میں مہنگو ڈال دیا ٹھیک ہے иск طرح کی چیزیں ڈال دی سلطرہ ڈال دیا ji Cotton ڈال دیا سلطرتا ڈال دیا موسمبی ڈال آملہ ڈال دیا پھر اندر میں آپ نے کروند کا ڈال دیا کےلے ڈال دیا پپیتے ڈال دیا ٹھیک ہے آمروت ڈال دیا امہم ڈالزیا نے پھلانٹ ڈال دیا تو اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد دو فٹ جگہ چھوڑ کر یہ دو فٹ جگہ چھوڑ کار آپ کو ٹرینچ بنانی ہے تو یہ آپ کی ٹرینچ بنے گی تو ٹرینچ کتنی گہری بنانی ہے دو فٹ گہری اور دو فٹ چھوڑی یہ دو فٹ گہری اور دو فٹ چھوڑی آپ کی ٹرینچ بنانی ہے ٹھیک ہے اور اب آپ کا یہ پروڈ ہے تو پروڈ کو پھر آپ کو کیسے ڈیوائٹ کرنا ہے جیسے مان کے چلو ہم نے یہ بیڈ بنائیں یہ یہ میڑا بنا دیا ہماری چینا کلری بنا دیئے یہ میڑے بنا دیئے ٹھیک ہے یہ میڑا بن گئے آپ کے یہ میڑا آپ کے بلوک ہو گئے اور ٹھیک ہے یہ بلوک ہو گئے آپ کا میڑا یہاں پہ آپ کی فسال ہے اس میڑے کے اوپر ٹھیک ہے یہ لگ بگ دو فٹ چھوڑا ہے اور یہ آپ کا راستہ ہے ٹھیک ہے تو پانی ہمارا اس راستے میں آئے گا اور اس میں بھرا رہے گا جب اس سے اوپر پھلو ہوگا تو جا کے اس ٹرینج میں گرے گا برابر نا یہ ٹرینج میں گرے گا یہ ٹرینج ہے ہماری اور جب ٹرینج سے اوپر پھلو ہوگا تو جا کے جہاں پہ بھی آپ کا کھیل کا سلوپ مینڈین ہو مان کے چلو اس کونے میں ہے تو یہی پر آپ کو دس بائی دس کا یہ گھڑھا گنایا یہ ٹرینج سے اوپر پانی پھر اس میں ریچارج ہوگا تو پہلے اس میں پھر اور پھلو ہوگا اس میں پھر اور پھلو ہوگا تو جائے گا اس میں اب کیا ہوگا جب گرمی کا سمائے آئے گا تو ان سبھی پودوں کی پنجڑ ہوگی ٹھیک ہے کی نہیں پتیاں گرے گی تو پتیوں کو کیا کرنا ہے آپ کو ریسائیکل کرنا ہے تو ساری پتیوں کو گرنے دیجئے اور جھاڑو لگا کے اسی نالی میں بھٹی جائیے چاروں طرف کا ادھر کا ادھر بھر دیا ادھر کا ادھر آپ کی لیور کاؤسٹ بچ گئی آپ کو ادھر سے اٹھا کے لے جانے کے لیے اور کہیں پہ خات بنانے کے لیے ساری پروسسنگ بچ گئی اب کیا کرنا ہے اب بارس آئے گی جیسے تو بارس آنے پہ کھیت کا مٹی اور پانی تھوڑا تھوڑا جاکے اس ٹرینچوں بھرے گا تو پتیاں رہیں گی تو دھیر دھیرے وہ پتیاں دب جائیں گی دبتی دبتی تین مہینے کے بات جو ہے نا وہ کمپوشٹ ہو جائیں گی کمپوشٹ اٹھا کے بارس کے بعد آپ اسی کھیت میں یہیں کہ یہیں خالی کر دو سوڑ ٹرینچ بھی خالی ہو جائے گی آپ کی اور خات بھی خات مل جائے گی اور خات بنانے کے لیے الگ سے نہ تو پٹ چاہیے نہ تو سمجھ چاہیے نہ ہی الگ سے کوئی انفرائیسٹرکچر چاہیے ٹھیک ہے کی نہیں دو کام ہو گئے اور اس اس پہ ریچارج بھی ہو گیا پانی تو پانی بھی ریچارج ہو گیا اور خات بھی بن گئی اور آپ کی فسل بھی اندر سرکچت رہی تو اس طرح سے جب آپ یہ بڑا پلانٹیسن پھر چھوٹا پلانٹیسن پھر چھوٹا پلانٹیسن کر لیتے ہو اور پھر اس میں کیا کرنا ہے ایک بات ہم یہاں پہ کرنا بھول گیا ہے اس پلوٹ کو جیسے آپ کا دو پانچ دس اکڑ کا ہے تو آپ ایسا کرنا یہاں سے بیچ سے ایک بورڈا ڈالنا اور جا کے اس کو کر دینا ٹھیک ہے کی نہیں اور یہ آپ کے چار پلوٹ ہو گئے نمبر ون پلوٹ نمبر 2 پلوٹ نمبر 3 پلوٹ نمبر 4 پلوٹ ٹھیک ہے یہ پلوٹ بن گئے آپ کے تو آپ کی اگر چار پانچ اکڑ جگہ ہے تو ایک اکڑ جگہ تو پوری آپ کی گائی ہو جائے گی اس میں ٹھیک ہے اب بچے کی چار اکڑ تو ایک اکڑ کے چار بلوک بن گئے آپ کے اور اس میں بھی بڑا پہ بھی آپ کوئی بھی پلانٹیسن کر سکتے ہو جیسے امرود ہے یا آم ہے یا پھر انار ہے یا پھر نیبو ہے نیبو نہیں کریں گے امرود تک کر سکتے ہیں انار تکک کھر سکتے ہیں آپ جانتے ہیں عموس میں گوشنگو کر سکتے ہیں نیبو تک کر سکتے ہیں نیبو اس لئے نہیں کیوں کی کوئی آپ partie اور کانٹے وانہ ہوگے جور کر رہے ہیں ننبو ہے آپ کو نفاختین کر سکتے کر سکتے ہیں ہاں یہ اس لئے بیچ میں نہ کرے ہیں کی 없어 یہ کبھی آپ کھیت میں کام کرے ہیں זה من کرے گا چلو چھایا میں بہت جاؤ اب نیبو ہے، کانٹا لگا چک گیا تو ابھی پھر آپ کو غصہ آئے گی تو اس لئے یہ نیبو نہ کر کے آپ کو یہ کرنا ہے جو ہم نے بتایا ہے اب اس چار پلوٹ میں سے آپ ایک پلوٹ کر دو ملٹی لیئر کے لیے فکس کی بھائیا اس میں ملٹی لیئر ویجیٹیبل ہی ہم ہوگائیں گے ایک کر دو آپ اپن کے لیے فکس اس میں ہم مونو کروپنگ انٹر کروپنگ اور یہ سب مکس کروپنگ جیسے ہم نے گیاں ہوں کے ساتھ در اینکل کروپنگ آپ اس میں کرتے رہیے اور ایک پلوٹ کر دو آپ پورا فرونٹ بھگیچہ تیار کر دو بھگیچہ تیار کر دو بھگیچہ تیار کر دو جس میں سب ہی طرح کے فرونٹس ہوں سب ہی سیزن کے فرونٹس مطلب دھرمی میں الگ بھرونٹس ملے تنڈی میں الگ ملے برسات میں تین میں فرونٹس ملنا چاہئے سب سیزن کے مامکو پر چھتے آپ فرونٹس ملنا چاہئے تین ٹائپ کے چار ٹائپ کے فروٹ کا سیٹ اپ کر دو اس میں یہ فروٹ کا بگیچہ ہو جائے گا اس کے بیچ میں آپ انٹرکروپنگ حلدی بغیرہ اس طرح کی پسلے لیا لیتے رہنا اور ایک جو آپ کا بچتا ہے اس میں آپ اپنا چھوٹا سا کمرہ جو بھی ہے وہ بنا لیجے لیور کواٹر بنا لیجے گو سالہ بنا لیجے ٹھیک ہے اور نرسری بنا لیجے اسٹوک پوائنٹ بنا لیجے گو سالہ بھی سیٹ بنا لیجے نرسری بھی بنا لیجے اور اس کے لیے گائیوں کو اگان چارہ بھی کر لیجے ٹھیک ہے پروسسنگ بھی کر لیجے مصینریز کا اسٹوک بھی کر لیجے اور جو بھی اگڑم بگڑم کام ہوتے ہیں ہاں وہ سارے کام آپ اسی میں کریں ایک بلوٹ میں نرسری سے لے کر گائیوں کی چارہ اگانی سے لے کر ٹھیک ہے تمام طرح کی چیزوں سے لے کر وہ سب آپ اس میں کر دو ہاں اب یہ جو جگہ بچ رہی ہے ابھی بیچ میں دیکھو یہ بچ رہی نہ ابھی یہ تین پٹ چار پٹ کے بیچ میں جو جگہ بچ رہی اس میں ایک میں ستاور لگا دو ایک لائن میں یہا تیچ تک پھر یہاں سے لے کر یہاں تک اس بگندہ بھر دو پھر یہاں سے لے کر یہاں تک موسلی بھر دو بھر یہاں سے لے کر یہاں تک تلسی بھر دو پھر اور یہاں سے لے کر یہاں تک سہجن بھر دو ایسے کر کے پورہ پروٹ میڈیسنل پھلانٹ سے نیچے 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 بھر دو کی وجہ بچicki جی سے یہ ساری ایک طرح سے یہ پیٹری ہو جائے گی اور یہ جب وہ پورا پلوٹ تیار ہوگا چار پانچ سال کے بعد تو مطلب یہ ایک آدھر فارم ہوگا اس فارم پہ آپ کو بیٹھنے کا نہیں یہیں پہ مرنے کا بھی من کرے گا کہ بھئیہ آپ تو ہمیں یہاں سے کھئی نہیں جانا یہیں ہم رہیں گے اور یہیں ہم اپنی انتن سانس لیں گے تو اس طرح سے یہ ڈیجائن ہو جائے گا یہ پلوٹ مطلب آپ کو آنے والے سمائے میں چار پانچ سال کے بعد بہت ہی آنند دے گا آپ گھر بناتے وہاں پر رہ سکتے ہو اور جب جو بھی وقتی آئے گا آپ کا دیوانہ ہو جائے گا وہیں سے آپ کی مارکٹنگ بھی دیرے دیرے کرے سمائے اپنے کہیں بھی جانے آنے جانے کامل موٹریکٹر کا ہے وہ آنے کہ آپ کہیں سے جہاں سے بھی آپ کا خیت کا انٹرینس ہو وہ آپ یہاں سے بھی راستہ بنا سکتے ہیں یہاں سے بھی بنا سکتے ہیں یہاں سے بھی کسی بھی ڈائریکشن میں بنا سکتے ہیں پلوٹ آپ کا جیسا ہو اس ڈائریکشن میں اس حساب سے آپ کر پکتے ہو اس طرح سے یہ پلوٹ کی اگر ڈیجائنگ آپ نے کر لیے سٹارٹنگ میں پلان کر لیا تو آنے والے سمائے میں ایک بہتر ایک آئیڈل کام اوبر کے سامنے آپ کے لیچ میں آئے گا جس میں آپ کو دیکھو روپ بھی ملیں گے ویجیٹیویل بھی ملے گی اناج بھی ملے گا خان دوائی بیج سے لے کر گاہ سے لے کر گوبر سے لے کر دوائیوں سے لے کر میڈیشن سے لے کر اور دوپ سے لے کر مطلب ساری چیزیں ملے گی ایک ہی ستان پر اور وہ بھی اورگیلک ہاں اور وہ بھی پورا کمپلیٹلی نیچرل تو کیا ہوگا دھیرے دھیرے کر کے اگر سہر کے پاس ہے آپ کا یہ فیلڈ تو دھیرے سے آپ بس اسی جگہ میں سائیڈ میں کنی پر اگر سہر کے پاس چھوک دینا دھیرے دھیرے چلے لینا کہانی کو یہ اگرو فورسٹری آپ کا تیار ہو جائے گا کل ملاکی یہ اگرو ٹوریزم کا سروپ لے لے گا پانچ سال کے بعد پھر لوگ آئیں گے سانتی کے ساتھ اپنا تناہو ختم کریں گے چائے دی پھائیں گے چائے پتی بھی بنا لینا یہ ستاوہ رسوگندا موسیلی یہ سب چیزیں ہیں سب کو مکس کر کے اور جنجا رنجا ڈال کے ہم آپ کو بتا دیں گے ریسٹی تو چائے بھی آپ بنا دینا تو چائے بھی پھائیں گے اور جو بھی سبجیاں ہو گئیں گے وہ سبجیاں کھائیں گے اسی سے لوگوں کو روٹی کھلا نا دونسو رو پر پلیٹ کھا لے لینا اور تناہو بھی ان کا دون ہو جائے گا ساتھ پر کھانا بھی مل جائے گا اور سانتی بھی ہوگی تو دونوں کام ہوں گے سوارت بھی ہوگا اور پرمارک بھی ہوگا تو اس ڈھنسے آپ سام کرو یہ پانچ سال کے بعد ایک بہترین موڈل کے روپنوں بھر کے آپ کے سامنے آئے گا اگر آپ کی خیت میں کوئی پلاننگ نہ ہو تو اسی ڈھنسے پلاننگ کرنا چار بلوک بنا لینا اور الگ الگ بلوک میں الگ الگ یہ سیپریٹ رکھ دینا یہ لے آؤٹ ہوگے آپ کے پلوٹ کا ہے نا جیسے ابھی کیا خیت میں ہم کہیں پہ بھی گھر بنا دیتے ہیں کہیں پہ بھی گوشالہ بنا دی کہیں پہ بھی پیڑ لگا دیا ایسے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ پلاننگ کر رہے ہو تو ڈھنسے ایسی کرو کہ بھائی آپ کو بھبس میں کام دے جب آپ کے بچے آئیں گے تو آپ کہیں گے بھائی آپ کیا ڈیزائن کی ہوئی ہے یہ ایگرو فورشتری کا روپ لے لے گا گرم ہوایں ٹھنٹی ہوایں جو ہے بیٹے کے پریسر تمام طرح کی چیزوں کو روکے گا اور اتنی پتیاں دے گا کہ اس سے ہی خات کا ریسائیکلنگ آپ کا ہوتا رہے گا تو آپ کو باہرات پر ڈیپرڈینسی ڈوٹیلی قدم ہو جائے گی تو یہ ہے ایک عادرت فارم کئی ڈیزائننگ یہ اپنے سے آپ رکھنا اور جب آپ کا تیار ہو تو پھر آپ پلاننگ کر کے جن سے قدم آنگے بڑھنا سر ایک اکر کے اندر یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر آپ یہ دو بڑھر آپ نہیں لگا لہی چھوٹی بار پتلی بڑھر لگا کے یہ کام کر سکتے اور پھر بیچ میں یہ بڑھر نہ ڈال کے آپ خالی دو پارٹ میں اس کو ڈیوائیڈ کر دوں تو آدھا آدھا یہ کڑ کے بلوک بن جائیں اور بڑھر پہ خالی ایک ہی ٹائم ڈال ہوگا تیسری باری سب سے خیرت میں باریس کا پانی پورے سال یوز کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے پھر وہ ہی پول کو آپ زیادہ گہرہ کر دو اور یا تو پھر آپ پانی لفٹ کرنے کے لئے ایک اور نیا پول بنا دو اور اس میں پولی تیزر سے کوٹیٹ کر دو اور اس میں پھر سارا پانی بھرنی دو کیونکہ ایلی بول ریچارز اس کو بھرنی دو یہی میتھڑ ساری میتھڑ کپنی کو ایک سار بھر دو کا چین بھر دو کا چین ہاں وہ نشطہ بھر دو بھر دو بیچ آئی کے بارے میں بھر سی ایک پچھانے یہ آپ بتائیں جیسے آج کل کیا ہو رہا ہے چرسی ریسی بھر جا رہا اور بہت سارا مطلب پچھانے سارا